حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ انس بن مارک رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے مالک بن ساساس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مراج کے متعلق انہیں بتایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا اور بعض روایات میں ہیں میں ہجر میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا تو اس نے میرا سینہ چاک کیا میرے دل کو نکالا پھر میرے پاس ایمان سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت لایا گیا میرے دل کو دھویا گیا پھر اسے بھر دیا گیا پھر اسے واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا ایک دوسری روایت میں ہے پھر میرے پیٹ کو آب زمزم سے دھویا گیا پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا پھر خچر سے چھوٹے اور گدے سے بڑی سفیر رنگ کی براک نامی ایک سواری میرے پاس لائی گئی وہ اپنی انتہائی نظر تک اپنا قدم رکھتی تھی مجھے اس پر سوار کیا گیا جبرائیل علیہ السلام مجھے ساتھ لے چلے حتیٰ کہ وہ آسمان دنیا پر پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھوڑنے کے لئے کہا ان سے پوچھا گیا آپ کون ہیں انہوں نے فرمایا جبرائیل پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہیں انہوں نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں بڑایا گیا ہے انہوں نے فرمایا ہاں کہا گیا خوش آمدید اور تشریف لانے والے کتنے ہی اچھی ہیں دروازہ کھول دیا گیا جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ آپ کے والد آدم ہیں انہیں سلام کریں میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا پھر انہوں نے فرمایا سالے بیٹے اور سالے نبی خوش آمدید پھر جبرائیل مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ وہ دوسرے آسمان پر پہنچ گئے انہوں نے دروازہ کھولنے کے لئے کہا پوچھا گیا کون ہے انہوں نے فرمایا جبرائیل پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا فرمایا ہاں کہا گیا خوش آمدید آنے والے کتنے ہی اچھی ہیں دروازہ کھول دیا گیا جب میں وہاں پہنچا تو یحیہ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملقات ہو گئی اور وہ دونوں خالہ ذات تھے فرمایا یہ یحیہ علیہ السلام ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے ان دونوں کو سلام کریں میں نے سلام کیا تو ان دونوں نے سلام کا جواب دیا پھر فرمایا سالے بھائی خوش آمدید نبی صالح خوش آمدید پھر مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا انہوں نے دروازہ کھولنے کے لئے کہا پوچھا گیا کون ہے فرمایا جبرائیل کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا فرمایا ہاں کہا گیا خوش آمدید آنے والے کیا ہی اچھی ہیں دروازہ کھول دیا گیا جب میں ادھر پہنچا تو وہاں یوسف سے ملقات ہوئی انہوں نے بتایا یہ یوسف علیہ السلام ہے انہیں سلام کریں میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا پھر فرمایا سالے بھائی سالے نبی خوش آمدید پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کے چوتے آسکان پر پہنچے پھر دروازہ کھولنے کے لئے درخواست کی پوچھا کون ہے کہا جبرائیل پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا فرمایا ہاں کہا گیا خوش آمدید آنے والے کتنے ہی اچھی ہیں جب میں وہاں پہنچا تو ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ ادریس ہیں انہیں سلام کریں میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا پھر فرمایا سالے نبی خوش آمدید پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کے میں پانچویں آسمان پر پہنچا